یہ جو دین کی رہنمائی ہوتی ہے کسی سے حاصل کرنا اس کی بڑی شرائط ہوتی ہیں اور جب انسان اس عمر کو پہنچتا ہے کہ وہ کسی سے فیض یاب ہو اور کسی سے پڑے اور کسی سے کچھ حاصل کرے تو وہ عمومی طور پر اس آحل نہیں ہوتا کہ وہ یہ جانچ سکے کہ میں کس سے پڑھوں چونکہ کسی سے پڑھنا گویا کہ اپنا دل کھول کہ اس کے سامنے رکھنا ہے کہ جو مرضی ہے اس پہ لکھ لو اور دل کی تختی کسی کو اس کے سپرد کر دینا بڑی قسمت ہے کہ پھر لکھنے والا کوئی اچھا ملے برنہ وہاں سے ہی استاز یا رہبر یا مرشد اس کے اگر نظریات غلط ہوں تو پھر انسان اپنے اندر سے وہ چیزیں پھر نکال نہیں سکتا چونکہ وہ گوشت اور خون میں شامل ہو جاتی تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں جن کے سامنے لوہ دل رکھنے کا شرف حاصل ہوا وہ کامل بھی تھے اور اکمل بھی تھے وہ سالے بھی تھے اور مسلے بھی تھے وہ حافظ بھی تھے اور محفوظ بھی تھے وہ حافظ الحدیث بھی تھے اور حافظ القرآن بھی تھے وہ علم اور عمل دونوں کے لحاظ سے بڑی جامع شخصیت تھے مجھے امام مالک رحمت اللہ علیہ کا وہ قول یاد آ رہا ہے پہلے صحابہ کا دور اور پھر صحابہ اٹھنے سے علم اٹھا اور ایک معاشرے کے اندر استراب کی کیفیت آنے لگی امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالیہ آپ نے نو عمر لوگوں کو لیکچر دیا کہ ویسے نہ کسی سے پڑھنا شروع کر دیا کرو آپ نے فرما انہاز العلمہ ہوا لحمو کا و دمو کا فرما یہ جو تم نے دین پڑھنا ہے یہ تمہارا گوشت بھی ہے تمہارا خون بھی ہے یعنی ایک تو ہے نا کہ کپڑا لینا جو بدن کے باہر ہے بدن کے اوپر ہے اس کا اندر کوئی دخل نہیں لیکن کسی سے تعلیم لینا یہ بندے میں اس حد تک سرائط کر جاتی ہے کہ امام مالک نے یہ لفظ بولے ہوا لحموں کا و دموں کا کسی سے علم جو تم لیتے ہو تو یوں سمجھو تم اس کے بدن کی بوٹی اپنی بوٹی میں شامل کر رہے ہو اور اس کا خون تم اپنے خون کے اندر شامل کر رہے ہو وَأَنْهُ تُسْأَلُ يَوْمَ الْكِيَامَةِ قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے خون میں کس کا خون مکس کیا فَنْزُرْ أَمْمَنْتَ خُزُهُ تو امام مالک فرمانے لگے پھر سوچ کے کسی سے پڑھنا سوچ کے کسی کا درس سننا سوچ کے کسی کی تقریر سننا یہ یوں ہے کہ تم اپنے خون میں کوئی چیز شامل کر رہے ہو دل کی تختی پہ کچھ کسی سے لکھوانا چاہتے ہو تو آزمائش ہوتی ہے نو عمری میں کہ بندہ کیسے چیک کر سکے کہ کون اچھا لکھے گا کون غلط لکھے گا تو میری یہ خوش نصیبی ہے کہ میں نے بچپن جس ماحول میں گزارا اور میری لوہ دل پر جس ہستی نے پہلی تحریریں لکھیں وہ ہستی حضرت حافظ الحدیث کی ہستی ہے اور وہ ماحول بکی شریف کا ہے کہ جس میں ایک طرف بحر العلوم مولانا محمد نواز قیلانی رحمت اللہ علیہ فاضل بریلی شریف اور دیگر اساتزہ اور بالخصوص حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی جیسی یہ ہستیاں ہیں کہ صبح و شام ان سے ملاقات اور ایک ایک لفظ اور ایک ایک خطبہ ان کا سننا اور اس سے تأثر حاصل کرنا اور یہ کہ اب خطرہ کوئی نہیں کہ کوئی دل پہ غلط سبجیکٹ نہ لکھ جائے یا کوئی غلط کالب نہ لکھ جائے اللہ کا فضل ہے کہ جو مجدد الفیسانی کی تعلیمات اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کی تعلیمات ہیں انہی کی تصویریں اور انہی کے نقوش رب زلجلال نے ہمیں اس عمر میں بھی عطا کیے کہ جو ابھی کچھی عمر تھی جو ابھی یعنی ہوش سنبھالنے ابھی ابتدائی مرحلہ تھا بعد والی عمر میں پھر پڑھ لینے کے بعد پھر سارے یعنی پاکستان میں اور دیگر ممالک کے اندر جو ماخذ ہیں معلم ہیں علم و حکمت کے ان کو دیکھ لینے کے بعد میں نے جنہ سب سے پہلے دیکھا تھا وہی مجھے سب سے پہلی پوزیشن پہ نظر آ رہے تھے اگرچہ عرب و عجم میں بڑے بڑے علماء سے پڑا اور بڑے بڑے شیوخ کا قرب حاصل ہوا ان کے پاس بیٹھے اور وہ بڑے عظیم تھے لیکن حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کی عظمت انفرادیت اور مقامات اس میں بہت سی چیزیں مجھے انفرادی نظر آئیں آپ کے مقامات میں سب سے پہلی خوبی جو یقیناً منصوص ہے وہ ہے آپ کا خاندان نبوت سے ہونا اور اہلِ بیت اطہار رضی اللہ تعالیٰ انہم کا ثبوت ہونا سید ہونا اور یہ وہ شان ہے جو قصب سے حاصل نہیں کی رہا سکتی یہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے جو حضرت حفظ الحدیث رحمت اللہ مشہدی سعدات کے گرانے میں آپ نے آنکھ کھولی اور آپ کی عباؤ اجداد کے اندر بھی کرمات کا سلسلہ موجود تھا تو حضرت تحفظ تحفظ حدیث رحمت اللہ اس نصب کی بیس پر بھی عظیم ہیں اور پھر قصب اور عمل کی بنیاد پر بھی آپ عظیم ہیں موسیقی